اللہ عنہ من نور اللہ رکھل الخرق من نوری اور یہ حدیث نور جو حضرت جابر رضی اللہ سے جنابی ہیں یہ مصرف عبدالعزاق میں ہیں مصرف عبدالعزاق گیارہ جلدوں کی کتاب ہے اس میں جناب جنس پران میں چپی حدیث نور اس میں بدرقیدہ لوگ بڑے رازی ہوئے جب تحقیب کیا تو اس کے کانٹرنس دیکھے تو کتاب الیمان بیج میں دیئے اس کا ایک کساب کا نام ہے کتاب الیمان اور غالبا حدیث نمبر اٹھارہ بن دی ہے یہ انیس بنتی ہے اٹھارہ حدیث نمبر اٹھارہ اس جلد کے اندر حدیث نور کا ذکر ہے کتاب الیمان گیارہ جلدیں کتاب چاہتے ہیں حدیث نور کو نکالنے کے لیے کیا کہنا پڑا ایمان کا پورا چپٹر ہی تکالنا پڑا اور جب تک ایمان کے پورے چپٹر پر لکیر تا پیرے نور کا ارکار ممکن نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ چپ کے آنے کوئی ساتھ چپ کر رہے ہیں سبحان اللہ وہ میرے پاس ہوئی ہے جب تک ایمان کی ضرورت ہے نور پہ ارکار ممکن نہیں ہوتا نور کا ارکار کرنے والوں نے پہلے ایمان کا باہ بھی پیجھ رہے ہیں وہ چپٹر پر لکے نظر کی کا آنے والو کی قطر قطرہ میرے سے کیا قطر وہ جب ساتھ چپٹر بندہ ساتھ چاہتھ چپٹر وہ ساتھ چپٹر وہ قطرہ پڑ وہ ساتھ چپٹر بندہ کٹھ بندہ میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری مخلوق میرے نور سے ہے اللہ نے نور بنایا نور سے ساری مخلوقت ساری نوری ہوئے یہ جو آپ کا پانی ہے اکسیجن ہائیڈروجن دو کیسے ملتی ہیں بنتا کیا ہے فانی فانی کا کام کیا ہے آگ بجانا لیکن اکسیجن ہائیڈروجن دونوں ایک آگ جلاتا ہے دوسرا جلے میں مدد کرتا ہے دونوں اکٹھے ہو جائیں تو آگ کو بجانے یہ کہنا کوئی کسی سے پیدا ہو تو وہی سے ہونا چاہیے دونوں اکٹھے ہو جائیں تو دونے آگ کو بجانے دیتے ویسے ایک کیس آگ جلاتا ہے تو جسا جلنے میں مدد کرتا ہے لیکن دونوں جب کیس پیٹھے ہو جائیں انا میں نور اللہ کو کل کر کے میں نوری ایسا ممکن ہے سرکار کے نور سے پیدا ہو اور نور نہ ہو جیسا کہ آکسیجن ہائیڈروجن دونوں سے ایک تیزی چیز کمکھوٹ بنتی ہے تو جب بلے تو بجائے اس کے کہ آگ جلائے یا جلنے میں مدد کرے جو آگ کو مکمل بجانے دیتی ہے اصل اس کی وہ ہے جو آگ جلاتی ہے اصل اس کی وہ ہے جو آگ کو جلنے میں مدد کرتی ہے اس کا فراہ وہ ہے جو آگ کو بجانے دیتا ہے محمد اللہ سرکار کلائی اور سوڈیوں ان دوسیوں سے بنتا ہے نمک ایک تھاتھ ہے ایک گیس ہے لیکن جو اس سے بنتا ہے نمک نہ وہ تھاتھ ہے نہ وہ گیس ہے اس کی اصل ایک دھات ہے دوسرا گیس ہے اس سے جو کم پہنگ سے یار ہوا نہ وہ گیس ہے نہ وہ دھات ہے جتے ہیں سرکر کے طالب پہتے ہوئے ہیں جا کر اپنے احساسوں سے بات کرو کہ ایک شوریسی مسجد کا ایک بھیر ہے وہ یہ بہتے کرتا ہے کیا یہ لیتکی ہوئی ہے جہنے پودر دامانہ نے بڑی چیز آپ کو یہاں بھی کوئی نہیں لیتا ہے کہ یہاں کوئی نہیں لیتا ہے کہ یہاں کوئی نہیں لیتا ہے یہ بہتے ہیں کہ سب کوئی نہیں لیتا ہے اس لیتکی کوئی جو پڑھ رہی ہے سمجھا ہے یہ بات اگر کوئی کسی سے پیدا ہو تو وہ بھی کچھ ہو کہنا سمجھا گیا میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری مخلوق ہیں نور سے اور ایسا نہیں کہ اللہ تعالی کے نور کو پیس کے اور وردگاہ کے سرکار کو بنایا ہے فیضان ہے اس سے اس سے بہتے بڑھ کریں گے کہ نور کا ترجمہ تھا ہوں فیضانی نے کیا کیا ہے یہ کیفیتن فائزتن وہ ایک کیفیت کا نام ہے وہ جذب حقیقت نہیں ہے کہ جو اس کا نمبہ ہے اس کی حقیقت کا جوز ہے نہیں اس کے فیضان کا نام ہے کیفیت کا نام ہے کیفیت کے فائزہ کا نام ہے یہ کوئی پھر کوئی کریں گے اس معنی میں اللہ عنہ بیزاری نے کہا کہ ذاتِ مصطفیٰ پر یہ نور کا لفظ حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے اللہ نور السماوات والارد کے دیترکہ اللہ عنہ بیزاری نے یہ حضرتیرِ حضرت وزارہ باردہ اللہ خانک و نور السماوات والارد اگر یہ مانا نہ لیے جائے تو مصطفیٰ نور ہی جو ہے اضافت کے لئے غیرین شرط ہے مصطفیٰ نور ہی ہو سکت ہوگا جب اللہ و نور السماوات کو یہ آپ تعبیر تصمیم کریں گے اللہ و خالق و نور السماوات اللہ تعالیٰ زمین و آثمانوں کے نور کا خالق ہے اور اس کے نور کی مثال زہد کا غلام غلام اور ہو زہد اور ہو تو کانکی کے اطواع دت ہے زہد کا زہد نیش جماعت ہوگا اس کے لور کی مثال کا قیفیت فائضہ کا نام ہے جب وہ مبصرات پر پڑتی ہے تو اس کے لئے سے مبصرات پر پڑتی ہے نظر آنے والی چیزیں اس پر نظر آتی ہیں کل قیفیت الفائضہ دے منہ نیر ہیں جہاں تو سوئے سے روشن نکرتی ہے تو مبصرات پر پڑتی ہے اور جتنی نظر آنے والی چیزیں پر نظر آنے والی جتنی ویسی برچیزیں ہیں ان کی ویسی بیلیٹی کا دار و مدار اس کیفیت کے ذریعے سے اس کیفیت پر ہوتا ہے تو معلومات کہ اس کیفیت فائضہ کا نام ہے کیفیت فائضہ کا نام ہے وہ آفود تو نہیں ہے یہ دیواروں میں جو دھوپ لگ رہی ہے یہ سوچ ہے نہیں سبحان اللہ یہ سوچ کا غیر ہے سبحان اللہ پر جدا ہے کا جدا ہو کر غیر ہو کر جدا نہیں ہے ہے سرکار تو علیہ السلام پرونگار کا غیر ہے پر جدا نہیں ہے کیفیت فائضہ کیفیت فائضہ کا نام ہے نور جو کسی دوسرے سے نکلتی ہے اگر خدا کر نور کہیں تو یہ تضیف کرنا پڑے گا خدا کیسے نکلتا ہے جو اصلی معنی ہیں ان نور فی الاصلے یا کیفیت فائضت کل کیفیت فائضت من ان نیرین نور سے کگل جو کسی سے نکلے راب کسی سے نہیں نکلا اس لیے راب پر حقیق ایمانہ کے اعتبار سے لفظیں دور نہیں استعمال ہوتا اسی وجہ سے اللہ نے کہا وزعوازِ مہتری سورت ہے مانا نور کا وزعوازِ مہتری سورت ہے مانا نور کا یوں جازم چاہے جس کو کہہ دے کلی مانا نور کا یوں جازم چاہے جس کو کہہ دے کلی مانا نور کا مانا نور کا راب پایا